دوست ورمشکار میں انہوں نے شرمہ آزاد ہندواز نیوز کے لیے خبر ٹرنٹی فور کے لیے آپ کو کل سے ایک ایسی نئی اینکر آنے والی ہے آپ کے بیچ میں اس کا سواگت کیجئے خلاصہ پہلے کر دیتا ہوں نام ہے ان کا رچہ شرمہ جی ہاں نیوز ڈالیں گے کل خبر ٹرنٹی فور پر کیونکہ آگے سے چینل کا بھار وہی سمالیں گے نام ہے رچہ شرمہ یاد رکھیے گا اب دوستو شروع کرتے ہیں اس کے بعد ایک نئی خبر نئی خبر وہ جڑی ہوئی ہے راہل گانڈی کے ساتھ راہل گانڈی کے ساتھ اس لیے بھی جڑی ہوئی ہے کیونکہ راہل گانڈی کی آلوچ نہ ہوئی ہے آج راہل گانڈی بھاشنٹ دے رہے تھے بھاشنٹ دینے کے بعد وہ اپنی ہندی میں بول لے تھے اور گزراتی ٹرنسلیٹر گزراتی ٹرنسلیٹ کر رہے تھے نیتاجو تھے وہ اچانک سے بیچ میں چلے گئے بی جے پی نے اس کو مدہ بنا لیا کہ بھائی ٹرنسلیٹر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا لیکن یہ تھا کیا اور وہ ایک چیز دیکھئے آپ ڈیو آپ نے دیکھ لیا اور اس کا انگل دیکھ لیا ہے راہل گانڈی معصومیت کے ساتھ پوچھتے ہیں ارے آپ نہیں کرنا چاہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میں بول دیتا ہوں ٹرنسلیٹر بولتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو آپ بولیے ہندی میں اور وہ راہل گانڈی ہوتے ہیں وہ موڈی کی طرح تیوری نہیں چڑھاتے یا اس آدمی کو کانگریس پارٹی سے باہر نہیں کرتے راہل گانڈی تو راہل گانڈی ٹھہرے راہل گانڈی کے برابری تو موڈی سات جنموں میں نہیں کر پائیں گے اس خاندان کی برابری خاندان کی خاندانیت اسی بات میں کہی جاتی ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کی عجت رکھنے کے لیے خاندان بول بھی چکے ہیں راہل گانڈی کہ میری بھی حتیہ کر دیں گے سنگ کے لوگ میری دادی مار دی میرے پاپا مار دی ہے یہ بھی صحیح تو راہل گانڈی تو چیلنج لے کے چلے گا نا موڈی تو سرکشاہ میں چلتے ہیں راہل گانڈی اپنی اس میں چلتے ہیں ہاں ایک ہوا اور اڑ رہی ہے کہ صاحب بیس ہجار روپے کا پاس بٹ رہا ہے راہل گانڈی کے ساتھ یاترہ کرنی کا تو یہ چھوڑی چھوڑی جو بچے وہاں دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ بھی بیس بیس ہجار روپے کا پاس لے کے آ رہے ہیں ایسا کوئی پروو ہو تو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ننگی پارٹی بھائی جس طرح کے پاس عام آدمی پارٹی والے کرتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ان کی آپ نے تو سنا ہوگا عام آدمی پارٹی والے کجری وال کے ساتھ کھانا کھائے گا تو اس تھالے کی قیمت اتنی ہوگی اتنا بشیش نیتہ بنا دیا تھا کجری وال کو لیکن راہل گانڈی جو ہے معصوم بزرگوں سے ملتے ہیں معصوم مزدوروں سے ملتے ہیں لیکن یہاں ایک اور لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے شپشہ نا اور کانگریس کی بیچ لڑائی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے بیڑ ساور کر والے بیان پر بیڑ ساور کر کے بارے میں راہل گانڈی نے بولا تھا کہ بیڑ ساور کرنے معافی مانگی تھی اس بیان کو لے کر کے ایک بیان سنجا راؤت کا آیا تھا کہ راہل گانڈی کے اس بیان سے ہم جو ہے سمرتن نہیں کرتے اس طرح کا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے بیان نہیں دیا تھا انہوں نے تو کیبل سچائی بولی تھی انہوں نے بس ایک پیپر اٹھایا اور پیپر کی سچائی پڑھ کر کے بول جی اب بھائی اس میں میڈیا نے تل کا پہاڑ بنا لیا لیکن اصلیت جب سامنے آ جاتی ہے جب سنجا راؤت راہل گانڈی کے ساتھ بات کرتے ہیں فون پر سنجا راؤت کیا بات کرتے ہیں فون پر اور سنجا راؤت کس طرح دیوانے ہویا آتا ہے راہل گانڈی کے یہ دیکھ لیجئے بھائی دیکھئے میرے پاس بھی بلابہ آیا تھا کہ آ جائیے آپ میں جوب کرتا ہوں ایک پرابیسٹ انسٹیٹویشن میں ہوں میری مضبوری آئیں میں فری لانسر پترکار نہیں ہوں لیکن میری ان پترکاروں سے اور یوٹیوبرز کو شب کامنائے ہیں جو راہل گانڈی کا انٹرویو کریں گے حالانکہ ایک نے انٹرویو کیا بڑا چائلیش سا انٹرویو تھا وہ پسند نہیں آیا راہل گانڈی نے ہارا کی اس کو اپنے ہینڈل سے جو تھا ٹویٹ بھی کیا تھا اب ایک شامیرہ سنگھ ہیں وہ کریں گے انٹرویو کیسا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن میں تو پہلے سی راہل گانڈی کا سمجھ تھا وہ تو میں انٹرویو لے کے کیا کروں گا برنہ بائسٹ انٹرویو سمجھے جائے گا وہ الگ بات ہے کبھی کر لیں گے ملاقات اکیلے میں جا کے لیکن اس سے پہلے جروری ہے یہ بات سننی جو سنجا راؤت نے بولی راہل گانڈی کی بارے میں مہارشتہ میں آکر جائے کار کرتے ہیں اور ان کے پروکتہ راشتی پروکتہ شواجی مہارشت کو بولتے ہیں پاس بار محفی مانگیا اور انگیت کی کیا یہ بھارتی جنتا پارٹی کے ادھکرود بھومی کا ہے نوی تو بھارتی جنتا پارٹی نے مہارشتہ کی محفی مانگنی چاہیے اور راج جپال کو تورند یہاں سے ہٹانا چاہیے مجھے اچھر یہ ہے مہارشتہ کے مکہ منتری جس نے سوابی مان کا نعرہ دے کر شیو سنا توڑ دی اور بجیبی کے ساتھ سرکار بنائی آپ کہاں گئے آپ کا سوابی مان آپ کہاں گئے آپ کا سوابی مان شواجی مہارشت کا اپمان بجیبی کر رہے ہیں کھلے آپ ہاں استفاد دیجئے آپ ایشے سرکار میں آپ کیوں رہے تھے استفاد دیجئے آپ کو سچ مل سواجی مہارشتہ کے بارے میں سوابی مان کہ آپ کو اتنی بھی تاہی ہے من میں تو بیٹھے کھنے ہو سرکار ویر ساور کر کے اپمان کے بعد آپ کے لوگ ممبئی میں اور مہارشتہ میں سڑک پر اتر کر راہول گانڈی کو جوتے مار رہے ہیں اب جوتے کہاں گئے ہو کس کو جوتے ماریں گے آپ راہول گانڈی کے بارے میں سنجے راؤت نے جو بولا وہ ایک سیاست دان سے زیادہ ایک انسان کا درد تھا ایک انسان کی انگوتی تھی صاحب صاحب بتا رہا تھا وہ خیال جو خیال سنجے راؤت کو آیا سنجے راؤت جو بول رہے تھے وہ دل سے بول رہے تھے ایک انٹرویو جو نیوز ٹرنٹی فور کو انہوں نے دیا اس میں صاحب صاحب پتا چل رہا تھا کہ سنجے راؤت کس قدر دیوانے ہو گئے راہول گانڈی کے وہ بولتے ہیں اپنے انٹرویو میں سنا ہوگا آپ نے انہوں نے کہا اتنے پیار سے بات کی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ راہول گانڈی ایسے ہیں یہی quality ہوتی ہے ایک خاندانی نیتہ کی اور ایک quality ہوتی ہے چائے والے کی جس چائے والا جو ہے ایک اشک موچی کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے راستے پر راہول گانڈی نے اپنے باپ کے ٹکڑے دیکھے ہیں اپنی دادی کے سینے پر لکھتی ہوئی تیس گولیاں دیکھی ہیں کیا کسی سنگین ہے کسی بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ نے کیا کوئی قربانی دیش کے لئے دیئے شاید آپ کو یاد آئے تو بتا دے نا ہاں ساور کر کی ماں بھی کا قصے بہت ہیں لیکن یہاں میں موڈی جی کو بہت دھنیواد دینا چاہوں گا آپ مطلب سوچ رہے ہوں گے میرے سبسکرائیور کہ آج موڈی جی پر اتنا پیار کیوں برس رہا ہے میرا موڈی جی پر اس لیے پیار برس رہا ہے کہ موڈی ہی وہ بیکتی ہیں جنہوں نے نہروں کے بارے میں برائیاں کر کے کانگریسیوں کو گوگل کر کے مجور کر دیا کہ جواللال نہرو کی کہانیاں اور پٹیل جی کی کہانیاں پھر ہندوستان کے سامنے آنے لگیں پھر سے کانگریس جندہ ہونے لگیں راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ تو چل ہی رہی ہے لیکن جواللال نہرو کتنے بڑے انٹیلیکشول تھے اور پٹیل اور نہرو کے بیچ کیا باقعی میں مدویت تھے یہ چیزیں بھی کھل کر کے سامنے آنے لگی ہیں واقعی بہت ہیں جرا سوچئے ایک پتی جس نے پندرہ سال گزار دی جیل میں اور جس کی پتنی ٹی وی کے کاراں مر گئی وہ درستہ سوچئے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی پتنی کی معاپ کے درد بتائے ہوں بیدیشوں میں مصولنی سے ملنے سے منع کر دیا ہو شاید یہ درد مودی محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی پتنی کو خود چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں کون سے راستے مکتی دلانے کے لیے ہاں ادانی امبانی جرور امیر ہوتے جا رہے ہیں ایل آئی سی لوگوں کا پیسہ جرور فسا ہوا ہے چلی دوستو سنجر آوت کی بات سن لی ہوں گی لاست کی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی اگر آپ کو اچھی لگیں تو شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا نمشکار جہن دوستو موسیقی